موسیقی خبر شامل کریں گے ازاد کشمی کہوٹا حویلی سے ہمارے ڈیجیٹل رپورٹر ای این این نیو سید ماجید گلانی کی سروے رپورٹ کے مطابق دسٹرک حویلی کہوٹا غاد کشمی کے پہاڑی علاقے جو برباری کی لپیٹ میں ہیں جن میں لسڈانا، محمود گلی، درہاجی پیر، حلان، کالا مولا، چڑی کھوٹ اور نیزہ پیر، نیل فری اور دیگر علاقے اس وقت برباری پر جانے سے صفیہ چادر اڑے ہوئے ہیں زلہ باق سے زلہ حویلی کو ملانے والی روڈ مہک پہ شہرات نے ٹریفک کے لئے بحال کر دی ہے اب آسپور سے محمود گلی اور کھوٹا حویلی کی روڈ بھی بحال ہے حویلی کے جملہ سیاحتی مقامات جہاں موسم گرنہ میں سرسبزہ شداب ہونی کی وجہ سے خوبصورت ہیں وہاں آج برف کیچک صفیہ چادر پیٹ چانے سے ان مقامات کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جہاں تک ٹورسٹ یعنی سیحوں کے آنے اور دیکھنے کی بات ہے وہ آج اس موسم میں آباس فور سے محمود گلی اور باق سے لفدانہ کا ہوٹا حویلی کو شداباد اور اہلی عباد تشریف لاسپ میں ہیں سفر میں کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا ساڑک اور علاقے کے خوبصورتی میں آنے والی ضرور لطف اندوز ہوں گے حویلی کی ایک خوبصورت اور سیحوں کا مرکز نیل فری جھیل ہے جو حالاً شمالی سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے لیکن ساڑک کی ٹورپور اور پختہ نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ موسم گرمہ میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے حکومت ازاد جمع و کشمیر بالخصوص صدر ازاد جمع و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودری بزیریعظم ازاد کشمیر صدر عبدالقیم خان نیازی اور سینئر وزیر صدر دنویر علیاز خان نیل فری روٹ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہوئے میٹ میں سے آہد ازاد کشمیر کے علا سران کی توجہ مرکوز کروائیں تو یہ بھی ازاد کشمیر کے ٹورسٹ کے لیے خوبصورت صحت افضاء اور بچوں کے لیے ایک تفریقہ مرکز بن کر سامنے آئے گا سروی ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ہمرا سید ماجد گلانی دیجٹل ریپورٹر یعنی نیوز دسٹرک حویلی کہوٹا ازاد کشمیر دسٹرک حویلی